اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ واسلام علی رسول اللہ عزیز طلبہ آج کا ہمارا سبق سبق نمبر دو ہے اور یہ انتہائی مختصر سا چھوٹا سا سبق ہے اس میں چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے بات ہے لفظ کی حوالے سے اور پھر ہوگا اس کی اقسام کے متعلقہ تو لفظ کی تعریف کیا ہے ہم نے اپنی اردو زبان کے اندر سیکھا ہوا ہے پڑا ہوا ہے سمجھا ہوا ہے لفظ کیا ہوتا ہے لفظ آج ہم اس کو بقیدہ جو ہے وہ تعریف کی روح سے اور لغوی اور اسطلعی تعریف کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں تو لفظ کا معنی ہے بولنا پھینکنا کچھ چیز پھینکنا چونکہ زبان سے بھی ہم لفظ کو باہر پھینک رہے ہوتے ہیں کوئی الفاظ ہمارے پیٹ سے آواز آتی ہے تو ہم اگر آپ اس کو زبان کو نہ ہلائیں پیٹ سے آواز نکالیں تو سانس نکالیں پیٹ سے آواز نکالیں سانس نکالیں تو اس کو کوئی لفظ نہیں پلے گا لیکن اب جب آپ زبان کو ہلائیں گے جیسے کپڑے کا ایک تھان ہوتا ہے ویسے ہی پیٹ سے ایک آواز نکلتی ہے جب آپ اس زبان کو ہلائیں گے تو اس آواز کی کٹنگ ہو جائے گی جیسے کنچی کپڑے کو کٹتی ہے آپ کی پیٹ سے کپڑے کا تھان نکر رہا ہے یعنی آواز جو نکر رہی ہے تو اب کنچی یہ جو آپ کے زبان ہے یہ کنچی ہے یہ اس کپڑے کو تھان کو کٹ رہی ہے اس کی کٹنگ کر رہی ہے تو کٹنگ کر کر کے اس کو باہر جب پھینکتی ہے تو وہ اس کے الفاظ بن جاتے ہیں اس کو لفظ بولتے ہیں بولنا یا پھینکنا تو انسان اپنے زبان سے جو بھی ادا کر رہا ہوتا ہے وہ لفظ ہے ہر وہ بات جو انسان کے مو سے نکلے ہر وہ چیز ہر وہ ہر وہ جو انسان کے مو سے انسان کی زبان سے نکر رہی ہوتی ہے زبان سے مو سے نکر رہی ہوتی ہے دونوں چیزوں کا تعلق ہے کیونکہ سانس آ رہا ہے اور آپ اسے آواز پیدا کرتے ہیں تو زبان اس کی کٹنگ کرتی ہے اور مو سے ہی وہ لفظ باہر نکر رہے ہوتے ہیں اسے لفظ کہتے ہیں تو انسان اپنی زبان سے جو بھی ادا کرتا ہے جو بھی ادا کرتا ہے وہ لفظ ہے ہر وہ بات جو انسان کے مو سے نکلے ہر وہ چیز جو انسان اپنی زبان سے ادا کرے تو یہ لفظ ہوگا اب یہ جو لفاظ ہیں جو انسان اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو یہ یاد رکھیں یا ایک ہوتا ہے یا زیادہ ہوتے ہیں ایسی ہے نا انسان اپنی زبان سے کیا نکالتا ہے لفظ جو بھی چیز نکالتا ہے ادا کرتا ہے وہ لفظ ہے اب اس کی دو صورتیں ہیں یا وہ ایک ہوگا یا وہ زیادہ ہوں گے تو اگر زیادہ ہوں تو مرقب ہو جاتا ہے آگے اس کی تفصیلات آ رہی ہیں اگر ایک ہو تو اس کی دو صورتیں ہیں یا بامانہ ہوگا یا بے مانہ ہوگا یعنی اس کا کوئی مانہ بامانہ یعنی مانہ ہے جیسی روٹی تو روٹی یا بے مانہ جیسے ہم بولتے ہیں شوٹی پانی تانی یہ بے مانہ تو یہ جو بے مانہ ہوتا ہے اس کو محمل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو محمل اور جو با مانہ ہے اس کی پھر آگے تین قسمیں بن جاتی ہیں ابھی ہم پڑھیں گے ان کو ایک اسم بنتی ہے ایک فیل بنتی ہے اور ایک حرف بنتی ہے اسم فیل حرف تو یہ آپ کے سامنے چاندہ الفاظ کے لفظ کیا ہے اس کا جو ہے مرقب بنتا ہے بامانہ مفرد اور جو ہے بے مانہ محمل اور اسم فیل حرف اسم فیل حرف تو مفرد مرقب یہ الفاظ ہیں گے لفظ کی اقسام لفظ کی دو قسمیں ہیں بامانہ اور بے مانہ یعنی اپنی زبان سے آپ جو ادا کر رہے ہیں یا اگر وہ ایک لفظ ہے تو یا بامانہ ہوگا یا بے مانہ ہوگا بامانہ جس لفظ کا کوئی مانہ مفہوم ہو جیسے کتاب ہے قلم ہے فرض ہے گوڑا گوڑی الحمدللہ رب العالمین یہ مرقب آگیا تو بامانہ مفرد یہ مفرد کی مثالیں ہوگی ایک یا زیادہ کی اسے مستعمل یا موضوع بھی کہتے ہیں موضوع موضوع وضع کیا گیا مستعمل استعمال کیا ہوا تو یہ بھی اس کو بولتے ہیں جی تو اس کے بعد ہے یہ ہوگیا بامانہ اور بے مانہ جس لفظ کا کوئی مانہ مفہوم نہ ہو اب دعیز ہے زید دعیز جیسے ہم الٹے نام بول دیتے ہیں تو آپ نے بچے کا نام رکھا اوہ زید دعیز کدھر ہے تو زید کا الٹا نام کیا بول دیا دعیز اب زید کا تو معنی ہے لیکن دعیز کا کوئی معنی نہیں جیسے ہم پانی تانی روٹی شوٹی یہ ہمارے ہاں زیادہ مثالیں استعمال ہوتی ہیں تو یہ غیر موضوع اور محمل یعنی در تھا موضوع اور یہ غیر موضوع محمل یہ ہے مستعمل استعمال کیا ہوا اور محمل بیکار چھڑا ہوا مستعمل محمل مستعمل محمل مستعمل محمل تو یہ جو لفظ تھا با معنی جو تھا تو اس کی یہ دو صورتیں بنی تھیں کہ یا وہ با معنی جو جس کا کوئی معنی ہے یا ایک ہوگا یا زیادہ ہوں گے تو زیادہ یہ ہوگیا مرقب آگے تفصیل اس کی آئے گی جو ایک ہے تو یہ اس کی جو ہیں تین قسمیں ابھی ہم پڑھیں گی سمفی الحرف با معنی لفظ کی اقسام با معنی لفظ کی دو قسمیں ہیں مفرد یا مرقب مفرد مرقب جیسے پہلے میں نے بات کی کہ جو بھی آپ اپنے زبان سے ادا کر رہے ہیں تو اگر اس کا معنی ہے تو دو صورتیں ہوں گی یا وہ مفرد ہوگا یا زیادہ ہوں گے یا مفرد ہوگا یا مرقب مرقب معنی جوڑا ہوا مرقب کا معنی جوڑا ہوا اور جو مفرد ہوتا ہے تو اس کا دوسرا نام قلمہ ہے اس کی تین اقسام ہیں اسم فیل اور حرف اسم فیل اور حرف اگلے ہمارے سبق کے اندر جو ہے اسم فیل اور حرف کی تعریفات جو ہیں وہ آ رہی ہیں یہاں پر بنیادی طور پر میں تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ اگلے سبق میں آپ کو سمجھنا اور آسان ہو کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک اتہ ہے مانا اور ایک اتہ ہے زمانا مسٹر نے بارے پاس لفظ ہے قلمن اب آپ کو قلمن کا معنی تو آتا ہے لیکن اس میں زمانہ نہیں تو یہ ہو جائے گا اسم اور جو ہے داخلہ اس کا معنی داخل ہوا اب اس کا معنی ہے داخل ہوا یعنی کام وہ کر چکے ہیں زمانہ بھی ہو گئے زمانہ ماضی آپ پڑھیں گے آگے تو معنی بھی ہے زمانہ بھی ہے جب دونوں چیزیں ہوں معنی اور زمانہ دونوں چیزیں ہوں تو کیا ہوتا ہے فیل معنی اور زمانہ دونوں ہوں آگے ان کی تعریفات آئیں گی اب یہ صرف اختصار کے طور پر لکل کر رہا ہوں اب جو ہے ایک لفظ ہے من من کا معنی آپ یہ سمجھیں کہ سے اب جو سے ہے اس کا معنی اکیلے سمجھ نہیں آتا جب تک یہ جملے میں واقع نہ ہو تو جب یہ اکیلے میں اس کا معنی سمجھ نہیں آ رہا اس میں زمانہ بھی نہیں تو یہ ہوگا حرف ٹھیک ہے مانا ہو زمانہ نہ ہو اسم مانا بھی ہو زمانہ بھی ہو داخلہ مانا بھی ہے زمانہ بھی ہے فیل اور من من سے اب سے کا کیا مطلب ہے اکیلے کا سمجھ نہیں آئے گا قلمون اکیلے کا سمجھا رہا ہے داخلہ داخلہ ہوا یہ بھی اکیلے کا سمجھا رہا ہے سے اکیلے کا سمجھا رہا ہے جب ہم بولیں گے کہ میں جو ہے وہ لاہور سے کراچی گیا اب آپ کو سے کی سمجھائے گی کہ سفر کی ابتدا کس جگہ سے ہو رہی ہے لاور سے ہو رہی ہے اسلام آبا سے ہو رہی تو سے کیا بتاتا ہے ابتدا کسی کام کی ابتدا بتاتا ہے تو جب یہ سے جملے میں آئے گا تو پھر اس کا معنی پتا چلے گا اکیلے معنی نہیں معلوم ہوگا اکیلے کا معنی معلوم نہیں ہوگا اور اس میں زمانہ بھی نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے حرف یعنی معنی معنی معلوم ہے زمانہ نہیں تو اسم داخلہ داخل ہوا تو معنی بھی معلوم ہے زمانہ بھی ہے داخل ہوا یعنی وہ کام کر چکا ہے نا زمانہ ہو گیا اس میں زمانہ ماضی ہے اس کے انتہ داخل ہوا وہ سو گیا یعنی زمانہ ماضی میں وہ ایک کام کر چکا ہے میرے بولنے سے پہلے پہلے وہ ایک کام کر چکا ہے تو معنی بھی ہو گیا زمانہ بھی ہو گیا فیل ہو گیا اور اکیلے کا معنی معلوم نہ ہو جب جملے میں واقع ہو تو پھر معنی معلوم ہو جیسے سے ہے تو یہ ہوتا ہے حرف اسم فیل حرف تو اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے جو چیز بھی ادا کرتا ہے جو چیز بھی ادا کرتا ہے اس کو لفظ کہتے ہیں انسان اپنی زبان سے جو چیز ادا کرتا ہے اسے کیا بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں لفظ انسان اپنی زبان سے جو چیز بھی ادا کرتا ہے اس کو لفظ بولتے ہیں پھر اس کے آگے دو قسمیں ہیں یا وہ ایک ہوگا یا زیادہ ہوں گے اگر زیادہ ہوں تو مرقب یا الحمدللہ رب العالمین یا داخل زید فدار یہ زیادہ ہے نا یہ مرقب ہو گیا اچھا اگر ایک ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں یا وہ با معنی ہوگا یا بے معنی ہوگا بے معنی جیسے جو ہے وہ زیدہ دیز پانی تانی روٹی شوٹی ہمیں ایک مثال لکھ دیتے ہیں اس کو کہتے ہیں محمل محمل بیکار چھڑا ہوا یا غیر موضوع غیر موضوع اگر با معنی ہو تو پھر جو ہے اس کی جو ہے وہ تین صورتیں ہیں ایک ہے اسم ایک ہے فیل اور ایک ہے حرف اسم میں کیا ہوتا ہے اسم کے اندر معنی معلوم ہوتا ہے زمانہ معلوم نہیں ہوتا ٹھیک ہے فیل کے اندر معنی بھی ہوتا ہے زمانہ بھی ہوتا ہے حرف کے اندر نہ معنی معلوم نہ زمانہ معلوم تو یہ انتہائی اختصار کے ساتھ ہم یہ چیزیں پڑی ہیں آگے بھی ان کی تفصیلات آئیں گے اگر آپ کو ان کی سمجھ آگے تو بہت اچھی بات اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ ان کی تفصیلات آگے راپورت تعریفات کے ساتھ آ رہی ہیں ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم آپ سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مالا فرمائے آپ کو دنیا آخرت کی بلائیان نصیب فرمائے اللہمہ اننا سلک علم نافع وعمل متقبل ورزق حلالا طیبا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ